اسلام علیکم فرینڈ دیسی می بابل سلطان خوش آمدید ہمارے واسوینٹ چینل میں تو فرینڈز آج ہمارے جو ٹاپک ہیں وہ تین سے چار ٹاپک ہیں ہمارے تو انشاءاللہ وہ آپ کو ہیل فل ثابت ہوں گے اور وہ ہمارے جو ٹاپک ہیں وہ ٹاپک کے نیمز آپ کو بتا دیتا ہوں پھر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے ہماری چھوڑی سری قرصے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نوٹیفیکیشن بیل ہے اس پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کی نوٹیفیکیشن بار میں بہت سانی مل سکے جو ہمارے وہ سات سے آٹھ پوائنٹ جو ہیں جو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اپنی طرف سے کہ میں بھی انسان ہوں جتنا مجھ سے ہو سا جائے گا میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہمارے پوائنٹ ہیں وقت نمبر ون دوسرا ہے زبان تیسرا ہے عزت پھر ہے ضرورت پھر ہے حالات اور آگے ہے مطلب اب ہم اس کو ون ٹو ون ڈسکرائب کرتے ہیں تو فرنس بینے ٹائمز آئے گی ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں وقت کیا کہتا ہے اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتا ظاہر سی بات ہے وقت اچھا وہی ہوگا نا کہ آپ کسی کا برا نہیں چاہیں گے وقت ایسا ہے مفاقات عمل ہے اگر میں کسی کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں کوئی کل کو میرے ساتھ بھی اچھا کرے گا اب میں یہ کیسے وقت سے یہ کیسے امید لگا سکتا ہوں کہ آج میں کسی کے ساتھ برا کر رہا ہوں اور وہ وقت مجھ پہ کل کو نہ آئے ظاہر سی بات ہے میں کسی کے ساتھ اچھا کروں گا اور میرے ساتھ کل کو اچھا ہونا ہے اور اگر میں نے برا کیا تو کل کو میرے ساتھ ہی برا ہونا ہے تو آپ وقت کی قدر کیجئے وقت کو امیت دیجئے یہ نہیں کہ یار ٹھیک ہے آج میرے پہ اگر کوئی وقت اچھا آگیا تو میں دوسروں کو کرنیشانہ کر دیتا ہوں اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیتا ہوں مطلب جو بھی ہوتا ہے انسان کے دل میں تو یہ آپ لوگوں نے ہی نہیں کرنا آگے زبان تم زبان سے کچھ کہو یا نہ کہو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے راز جانتا ہے زبان سے کہنے کی ضرورت میں نہیں پڑتی وہ رب رب زلجلال اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو آپ کی دلوں کے راز جانتا ہے تو اس لیے دلوں میں کسی کے لیے برا مت چاہیں کسی کے لیے بھوکس مت رکھیں کسی کی غیبت مت کریں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اگر آپ نے یہ کرنا ہے دشمن اپنے بڑھانے ہیں مطلب کہ آپ کہتے ہیں کہ یا ٹھیک ہے میرے دشمن میں بہت بڑا جی انسان بن گیا ہوں آپ مجھے دشمنوں کی ضرورت ہے آپ کو کسی جگہ ایڈ دینے کی ضرورت کسی کا پوسر دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ دوسروں کے غیبت کرنا سٹارٹ کر دیں تو آٹومیٹلی آپ کے دشمن بننا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ گناہ کبیرہ ہے غیبت کرنا تو آپ لوگوں نے زبان پر لازمی کنٹرول رکھنا ہے دلوں کے راز تو ہمارا نیکسٹ پانٹ جو ہے وہ ہے عزت عزت کیا کہتے ہیں جو شخص جتنا خاموش رہتا ہے وہ اتنا ہی اپنی عزت کا محافظ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے میں چار لوگوں میں بیٹھ کے اپنی مطلب اپینین دیتا رہا ہوں جائے وہ اپینین غلط ہوں یا صحیح ہوں بس مطلب مجھے بھی یہ ہو کہ میں نے بولنا ہے اچھا ہو یا بورا آپ لوگوں نے اپنی زبان پر لازمی کنٹرول رکھنا ہے تب آپ اپنی عزت بڑھا سکیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ جو من میں آیا بول دیا جیسا دل چاہا کر دیا ایسا نہیں کرنا سوچ سمجھ کے بولیے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو بولنے میں آپ کو چار سال یا پانچ سال لگتے ہیں بولنے میں لیکن آپ کی عمر لگ جاتی ہے کب کہاں اور کیسے بولنا ہے یہ آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہے کہ انسان تین سے چار سال میں بولنا تو سیف جاتا ہے لیکن ساری عمریں لگ جاتے ہیں انسان یہ نہیں سیف پتا کہ میں نے کب کہاں اور کیسے بولنا ہے یہ اگلی پوائنٹ ہی تھی ضرورت ہمارے اپنے ہی ہمارا اس وقت ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ریلیٹی آف لائف حقیقت ہے زندگی کی جب ہمیں اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے جب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی مشکل وقت آگے ہمیں اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اس کی مرد کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی بھی اونچنی زندگی میں انسان ہے انسان سے ہزارہ غلطیاں ہوتی ہیں تو ہمارے وقت اپنے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جب ہم پہ مشکل وقت آتا ہے آگے چلتے ہیں حالات کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے ایک بار اس کے حالات سمجھ کر کرنے کی کوشش ضرور کرنا فرض کہ اگر میں میرا بھائی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی میرے بھائی کے بارے میں مجھے کہہ دیتا ہے کہ یار آپ کے بھائی کیسر نے نہ غلط کر دیا ہے تو میں یہ بینہ سوچے سمجھے ایسا نہیں ہے کہ ہاں بھائی میرا بھائی ایسا کر دے گا آپ اس کے حالات و واقعات کو دیکھئے پورے آپ جانچ پرتال کیجئے تب جا کے آپ کوئی اپنا فیصلہ لیجئے کیونکہ لوگ نہیں چاہتے آپ دونوں بھائیوں کی بنے یا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کسی کی ساتھ اچھا بولئے کہ آپ رشتہ داروں کو مطلب اچھا بولتے ہوئے کوئی نہیں دے سکتے ہمیشہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ یار بس کسی طرح ان کے ریلیشنشپ میں خلل پیدا ہو تو یہ آپ لوگوں سے میں ریکوست کروں گا اپنے حالات و واقعات پر لازمی کنٹرول لکھے خود کے پاس اگلا پانڈ ہے مطلب ہر کوئی اپنے مطلب کی بات کرتا ہے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کسی کے دل کے سامنے والے وہ بھی دل رکھتا ہے ہمیشہ اپنے مطلب کی بات کرنا یہ نہیں سوچتے کہ اگلا بندہ بھی انسان ہے وہ بھی تو دل رکھتا ہے اپنے مطلب کی بات ضرور کیجئے لیکن اگلے بندے کا بھی تھوڑا سا لحاظ ضرور کیجئے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پوائنٹس بھی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہیلپول ثابت ہوں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نوٹیفیکشن بیل آس پر بھی کلک کر لیجئے ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں اچھے کونٹینڈ کے ساتھ اپنے کونٹینڈ کو ہم انشاءاللہ دن با دن بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ ہمیں کمنٹ کیجئے کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو سہی ہیں تو فرینڈز امید کرتے ہیں ہم اپنے ایفرٹس اور ہنڈر پرسنڈ دیں تھیکس فور واشنگ فرینڈز اللہ حافظ موسیقی